اس ویڈیو میں ایسی دعا کے بارے میں ہم بات کریں گے جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے بتائی ہے یعنی یہ دعا حضرت خضر علیہ السلام سے منصوب ہے اور حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق ہر کوئی بندہ جانتا ہوگا خضر کہتے ہیں سبز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی خضر علیہ السلام کہی پر بیٹھ تھے اور وہاں سے اٹھ جاتے تھے اس جگہ پر سبز یعنی ہریالی آ جایا کرتی تھی اور خضر علیہ السلام کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ آپ نے آبِ حیات پی رکھا تھا آبِ حیات ایک ایسا چشمہ جس کو پینے کے بعد انسان عمر ہو جاتا ہے اس کو کبھی بھی موت نہیں آتی یہ بہت سارے علماء دین کا اس کے متعلق چرچا رہا ہے حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق یہ بھی ہے کہ آپ حضرت زلکرنین علیہ السلام کے دور سے زندہ ہے یعنی زلکرنین علیہ السلام کو بھی یہ آبِ حیات پینے کا حکم ہوا تھا لیکن آپ کسی وجہ کے یا پھر کوئی ایسی پریشانی سے آپ آبِ حیات نہیں پی پائے تھے اور اسی کے چلتے آج تک حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے اور بہت سارے راویوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ہر سال کعبے کا تواف کرنے بھی آتے ہیں دوستو خضر علیہ السلام کیا تھے اس کے متعلق بعض روایت دیکھنے کو ملتی ہے کئی روایتوں میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے کئی روایتوں میں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے اور کئی روایتوں میں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ ایک فرشتہ تھے اب اس کے متعلق بہتر اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور وہ جس نے حضرت خضر علیہ السلام کا زمانہ پایا ہو وہ بہتر جانتا ہے لیکن اس کے متعلق بھی بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں کہ آپ کونسے دور میں پیدا ہوئے یعنی کونسا دور آپ کا اور کونسا زمانہ آپ کا رہا یہاں تک بھی کسی کو نہیں بتائیں لیکن ایک ذکر ملتا ہے جو کہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات کی اور آپ کا وہ سفر شروع ہوا لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس لئے میں وہ سفر کے متعلق نہیں بتاتا ہم بات کرتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے وظیفے کے متعلق جو کہ آپ نے ایک بندے کو بتایا تھا ایک ایسا شخص جو بہت زیادہ مجبور اور لاچار تھا اور اس کو اپنی پریشانی کو ختم کرنے کے لئے کوئی بھی راستہ اس کے بعد بچا ہی نہیں تھا اس کو آپ نے یہ عمل یہ راز والا جو عمل ہے یہ بتایا تھا اور اس کو پڑھنے کے بعد اس کی پریشانی اور اس کی تقدیر ہی بدل گئی تھی یہ بہت ساری کتابوں میں ہمیں واقعہ سننے کو ملتا ہے کہ کس طریقے سے اس بندے کی قسمت حضرت خضر علیہ السلام نے اس دعا کی برکت سے بدل دی اب سب سے پہلے تو آپ وہ دعا سن لیجیے اور اس کے بعد میں میں آپ کو فائدے بتاتا ہوں وہ دعا ہے یہ وہ دعا ہے جو حضرت خضر علیہ السلام نے اس بندے کو بتائی تھی جو بہت زیادہ مجبور اور پریشان اور لاچار ہو چکا تھا اس بندے کو یہ دعا جب بتائی تو اس بندے نے جیسے ہی اس کے اوپر عمل کیا تو اس کی تقدیر کا ستارہ پلٹ گیا اور آپ کو میں اچھی طریقے سے بتا دوں کہ آپ عمل بہت سارے کرتے ہو لیکن فائدے اگر دیکھنے کو نہیں ملتے تو اس میں گلتیاں جو ہوتی ہے وہ آپ ہی کی ہوتی ہے آپ کو اگر صحیح سے عمل کرنا نہیں آتا ہے صحیح سے آپ کو طریقہ نہیں معلوم ہے تو ڈسکرپشن میں جاؤ ایک لنک ملے گا میرے دوسرے چینل کا اس کو جا کر سپورٹ کرو سبسکرائب کرو اس پر ہم ایسا کانٹینٹ بنانے والے ہیں جو کہ روحانی دنیا سے متعلق ہوگا اور کیسے آپ کی عمل کام کرے گے آپ کو کیا کھانا پڑے گا کیسے رہنا پڑے گا یہ ہم ساری سیریز جو ہے رمضان میں شروع کرنے والے ہیں تو رمضان میں ہم ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ روحانی علم کیسے پایا جاتا ہے روحانی عمل کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں پوری ڈیٹیل میں بتایا جائے گا کہ کیسا کھانا ہے کیسا پینا ہے کیسا آپ کو رہنا ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر شیئر کی جائے گی وہ بھی پریکٹیکلی طور پر سب کچھ بتایا جائے گا اس چینل کو جا کر سبسکرائب کر کے رکھ لو رمضان میں یہ سریز شروع ہو رہی ہے اور مس کر دو گے آپ اس لئے میں ابھی آپ کو بتا دی رہو تو رمضان سے ہم سٹارٹ کریں گے تو تیس دن کا پورا ہم کورس کریں گے اور جو لوگ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو جوائن کریں جا کر سبسکرائب کر دیں اس کو جو دعا میں نے آپ کو بتائی ہے یہ حضرت خجر علیہ السلام کی دعا ہے اور اس کو پڑھنے کے بے شمار فائدے موجود ہیں اگر کوئی بندہ اس کو صرف اور صرف تین مرتبہ رات میں پڑھنے سے مطلب سونے سے پہلے پڑھ لے سوری سونے سے پہلے جب بھی سونے والا ہو اس سے کچھ منٹ یا کچھ گھنٹے پہلے بیٹھ کر کے پڑھ لیا جائے قسم غدا کی رات و رات اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے دوسری چیز فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھا جائے اس کے اوپر کبھی بھی تنگ دستی غریبی غربت پریشانی پیسوں کی پرابلم جتنی بھی روزی اور روزمرہ کے جو کام ہوتے ہیں جیسے کہ روزی نہیں چلنا کاروبار نہیں چلنا فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھنے سے دور ہو جاتی ہے لیکن پڑھنا آپ کو تیرہ مرتبہ ہے تیرہ مرتبہ یا پھر زیادہ پڑھنا چاہتے ہو تو تیتیس مرتبہ پڑھ لیں یا اس سے زیادہ تو ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ لیں فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ آپ کی تقویر بدل جائے دوسری چیز اگر اس کو زہر کی نماز کے بعد اگر کوئی بندہ کھلے آسمان کے نیچے کھڑا ہو جائے اور آسمان کو دیکھ کر صرف تین بار اس کو پڑھے تین مرتبہ اس کو اگر کوئی بندہ کھلے آسمان کے نیچے پڑھ لے گا قسم غدا کی میں یہ گیارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کو جو چیز کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو پورا کر دے گا بلکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کے لیے مدد بھیجے گا اگر اس کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیا جائے بندے کو کہی پر بھی رسوائی دیکھنے کو نہیں ملتی ہر جگہ پر واہ واہی دیکھنے کو ملے گی عزت اس کی ہوگی شہرت اس کی ہوگی ہر جگہ پر اس کی لوگ عزت کریں گے محبت کریں گے اور کامیہ بھی اس کے قدم چومیں گی مغرب کے بعد اس کو پڑھ لیا جائے تو دشمن آپ سے دور بھاگ جاتے ہیں یا پھر موزی جانور جو جانور تخلیف دینے والے ہیں وہ بھی اس کے گھر سے دور رہتے ہیں اگر اس کو سرپ اور سرپ عشاء کی نماز کے بعد تیتیس مرتبہ پڑھ لیا جائے اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی جائے اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں کی جائے گی فوراں ہی قبول ہو جائے گی اگر اثر اور مغرب کے بیچ میں بیٹھ کر اس کو پڑھ لیا جائے تو ایسا سمجھو کہ آپ جو چیزیں حاصل کرنا چاہو گے اللہ تعالیٰ آپ کو نواز تے جائے گا اور کبھی بھی آپ کو کوئی چیز کی کمی نہیں رہے گی دنیا میں آپ کا اچھا مقام ہوگا دنیا میں آپ ترقی کرو گے اور لوگ آپ کو دیکھ کر کے حیرت کریں گے کہ یہ کس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے اتنی ساری طاقتیں موجود ہیں اس میں اس کو آپ بہت سارے کاموں میں استعمال کر سکتے ہو اور بہت سارے جو جائز تمنا ہے اس کو پوری کر سکتے ہو اور بہت سارے اس سے کام بھی آپ لے سکتے ہو